یہ ویڈیو دنیا کے صفاق ترین آدم خور انسانوں کے بارے میں ہے جو انسانوں کو قتل کر کے مار دیتے پھر ان کا گوشت کھاتے میرے آپ کے اور ہم سب کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ مختلف قسم کی ویڈیو ضروری ہو سکتی ہے آپ اسے آخر تک دیکھیں جارنو ایس ایلک تاریخ کا صفاق ترین انسان نما بھیڑیا یہ انسانوں کو قتل کر کے ان کی جسموں کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتا اور کھا لیتا آوزگار ڈینز ایک اور صفاق آدم خور نما انسان یہ انکرہ کے آدم خور کے نام سے مشہور تھا یہ لوگوں کو مارتا پھر مرے ہوئے انسانوں کا گوشت کھاتا اور بچے ہوئے گوشت کو اپنے گھر میں فریج کے اندر سٹور کر دیتا مردہ انسانوں کا گوشت کھانے والے اس شخص نے اعتراف بھی کیا کہ اسے مردہ انسانوں کا گوشت کھا کر مزہ آتا ہے ایک اور صفاق انسان کا نام نیکولائی تھا یہ انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا گوشت گھر لاتا اور بڑے شوق سے اسے کھاتا اس کا تعلق رشیہ سے تھا ہم انسان بھی عیبت کر کے مرے ہوئے انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں ان میں شامل آپ بھی ہیں میں بھی ہوں ہم میں سے اکثر ہیں ہم صفاق قسم کے آدم خور ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کا بہنوں کا رشتہ داروں اور دوستوں کا گوشت کھاتے ہیں جب ہم غیبت کرتے ہیں ہماری یہ صفاقی کس قدر بڑھ جاتی ہے جب ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں جب ہم کسی جماعت یا معاشرے کی غیبت کرتے ہیں آئیں ذرا سوچیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم کس قدر غیبت میں پھنس چکے ہیں کیا ہم جارنوں سے زیادہ صفاق نہیں ہم عوضگار سے کتنا زیادہ آدم خور ہیں کیا ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر صفاق نہیں کیا رب کے حضور ہمیں پیش نہیں ہونا کیا رب نے ہمیں نہیں فرمایا کہ غیبت نہ کرو غیبت کرنے والا وہ شخص کی طرح ہے جو اپنے مدہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے